چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اور یہ آپ کی یک طرفہ نیت ہی نہیں اگر آپ غور کی جگہ تو تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان نے آج تک کسی بھی ملک پر مداخلت نہیں کی حملہ نہیں کیا تو اور ہمیں جو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں اور جو منجن اور چورن بیچے جاتا ہے کہ گاڑی جو چل لیئے وہ ابھی تک کچھ نازک موڑ سے گزر ہی نہیں پاری بہتر سالوں میں وہ اتنا بڑا نازک موڑ آیا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے اور ہندوستان کو ایک ہوا بنا کے پیش کے جاتا ہے تاکہ وہ وار مانگرنگ فیر مانگرنگ کریٹ کی جائے کہ جس کی بنیاد پہ آپ اپنے فنڈز جو ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کر سکیں دوسری بات یہی کہ جو نیت کی بات جو ہے نا دوستی اور امن اور محبت کی جو امن آجتی کی بات ہے وہ بیسکلی اس صورت میں ہوتی ہے جب آپ کی آپ باتیں تو کریں پیار محبت اور دم دروت کی اور آپ کی جیب میں بم اور بارود ہو تو پھر باتیں کیسے ہو سکتی ہیں اور ہندوستان کا بھی یہی موقف ہے کہ دیکھیں یہ لپ سروس جو ہے یہ بہت ہو گئی ہے آپ نے باتیں بہت کر لی ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کر کے دیکھ لی فنکاروں کی ڈپلومیسی کر کے دیکھ لی آپ نے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو وہ نان سٹیٹ ایکٹر کے نام پہ آپ کے اصلی ایکٹر آ جاتے ہیں کبھی کبھی وہاں کی انڈسٹری میں وہ بند کریں پہلے آپ پہلے اپنے افیرز کو کریک کریں پہلے ان جو پاکستان میں جو دہشتگردوں کو پناہ ملی ہوئی ہے ان کو ایکسپوز کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو جن لوگوں نے دھماکے کیے جن لوگوں نے تاج محل میں دہشتگردی آتنگ بھلایا بھارت میں آٹھ مختلف ایسے آتنگ کے جو ہے واقعات ہو چکے ہیں اور کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی تو ان چیزوں کو بند ہونا چاہیے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بہتری تو آئیے بھارت اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ آرٹیکل ٹو سیونٹی ایبرگریشن وغیرہ ہوا ہے سری نگر بھی پور امن ہو گیا ہے اب وہاں بھی لوگوں نے پندرہ اگست پہلی مطبع آزادی سے منایا خوشیہ منائی لوگ بھار نکل رہے ہیں مسلمان بچے بچیوں کو سرکاری افسر شاہی میں جابز مل رہی ہیں سکول کھل رہے ہیں تو وہاں بہتری آنے شروع ہوئی لیکن یہ چیزیں جب رکیں گی آتنگ رکے گا تو اس کا اگلا قدم دوستی اور پیار ہوگا اور وہ پیار اس وقت ہوگا جب واقعی دل سے آپ نیت کر لیں گے کہ بہت ہو گیا لڑائی بڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو لہٰذا اب بات کرتے ہیں صحیح معنوں میں پیار کی تو پھر آپ یقین کریں خود بخود ہو جائے گا لیکن سر یہاں پہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو سرین اگر اور جمہو کشمیر ہیں وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے اور بہت ٹائم سے یعنی تقریباً کئی مہینے ہو گئے ہیں وہاں پہ کرفیو ہے لوگ بہار نہیں نکل سکتے ہیں ان کے پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہاں پہ کوئی قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے کہ انڈین میڈیا اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ٹیرر ایکٹیویٹی کلاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے بیجے گیا اس پہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ وہیں کے لوگ ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس لیے وہ نکل کر آئے ان کے باپ دادا سب وہیں پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک بطرہ وہ ڈیٹیلز بھی ایک آ جاتی ہیں تو پھر کس طرح سے یہ بات مانی جائے اور دوسرا پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا یہ سب کچھ کر کے اگر بکول آپ کے اگر پاکستان یہ کرے تو نہیں دیکھیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کو میں کیسے ڈینائی کر دوں کہ وہاں پہ ہماری انفلٹریشن نہیں ہوئی وہاں پہ ایجنسیوں نے لوگ نہیں بھیجے مطلب زیاؤل اقصر لے کر اور جماعت اسلامی کے جو فیدائین اور مجاہدین جاتے رہے ہیں یہ کوئی ڈھکی چوبی بات تو ہے نہیں جس کو مطلب میرے کہنے اور آپ کے کہنے سے جو ہے ہم اس کو جھوٹ مان لیں رہی بات کہ وہاں پہ کرفیو کی دیکھیں بعض اوقات کرفیو اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہاں کے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی لگائے جاتے ہیں کیونکہ جب آپ شرارت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر شریر انصر منس انصر موجود ہوتا ہے تو ان سے بچاؤ کے لیے اپنے ہی وقتیوں کی اپنے ہی شہریوں کی بچاؤ کے لیے آپ نے وہاں پہ ایک طرح کا نظام بنایا اور اس نظام میں وہ خوش ہیں کیونکہ اب وہ سکون کا سکھ کا سانس لے رہے ہیں اب وہ اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اب ہمارے کوئی یہاں پہ آکے اچانک کہ اس کونے میں بم نہیں پھڑ جائے گا یہاں پہ آئی ای ڈی نہیں پھڑ جائے گا یہاں پہ کوئی کلیشنٹ کوف کا برش نہیں آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اس سے بہتری آئی بلا شبہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ہی جو ہے وہ اس افرہ تفریق کا ذمہ دار تھے لیکن وہ بہت مٹھی بر لوگ تھے اور اس کی وجہ کیا تھی میں آپ کو بتاؤں اس پہ میں نے ایک بڑا ڈیٹیل پروگرام بھی کیا ہے کہ وغادی کشمیر اپنے بزاتے خود بہت مسائل ہیں جتنی کرپشن ہمارے بھرے سغیر میں اور تیسری دنیا میں ہوتی ہے وہ بھی کشمیر بھی اسی کرپشن برشتہ چار کا حصہ بنا رہا ہے کافی عرصے تک اور اس کی وجہ سے وہاں بڑی نائنصافیاں ہوئی ہیں ان نائنصافیوں کی وجہ سے وہاں کا نوجوان جو ہے وہ کرکٹ کا بلہ ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے پتھر پکڑ لیتا تھا وہاں پہ لوگوں کے ہاتھوں میں کلم کے بجائے وہ بحسوس کرتا تھا کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے میں آج جا کے بازار میں پتھراؤں کر رہا ہوں لیکن اگر وہاں کی سوشو اکنومک سیچویشن بہتر کرتے ہیں کے اندر کی سرکار اور وہاں پہ جو ہے اپورچنٹیز آتی ہیں بزنس آتا ہے ٹورزم آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ماضی گزشتہ کی بات ہو جائے گی اور سارے لوگ وہاں پہ خوشی سے رہنے لگیں گے تو وہ جو انٹرنل ایک ڈس پلیجر ہے ایک ایسا ایسی سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی وہ ختم ہونے کی ضرورت ہے جو کہ فیلئر رہا ہے ہندوستان کی جانب سے اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی امید شاہ اور موڈی صاحب کی سرکار جو ہے وہ اس پہ اتنی توجہ شاید نہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جو پرائیٹی ہے وہ شاید آبن ہے ان کی پرائیٹی ہے کہ یہ آتنکوات ختم کیا جائے لیکن ابھی ان کو جو اصل چیز ہے وہی سوچنے ہوگی کہ آپ پر گروت کیسے کی جائے گی آپرچنیٹیز کیسے کریئٹ کی جائیں گی وہاں پہ لوگوں کو ایکول آپرچنیٹیز کیسے دی جائیں گی اور ساتھ ساتھ انصاف اب جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ وہاں کی مسلمان عبادی کے ساتھ انصاف یہ دیکھیں کہ وہاں کی ہندو عبادی کے ساتھ کتنی نائنصافی ہوئی ہے وہاں پہ پنڈیتوں کے ساتھ کتنی نائنصافی ہوئی ہے اس سب جو یہ عرصہ دراز سے مسئلے مسائل چلے آ رہے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والے ایک دو سال کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ آتنک کا تو چپٹر کلوز ہو جائے گا جلدی اور ہو چکا ہے لیکن یہ دوسرا جو چپٹر ہے یہ میرے لئے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک چیلنجنگ بات ہے سرکار کے لئے بھی سر یہاں پہ تو جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں میں نے یہ پہلے بھی کئی بار کہا ہے اپنے شو میں کہ ہم لوگ ہسٹری غلط پڑھا رہے ہیں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بنگلہ دیش بیسکلی بنگلہ دیش کیوں بنا ٹھیک ہے اس کی کیا ریزنز تھی اور کس لئے اور اسی طرح سے ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہندو پندیٹس کی بات تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ کیا ہوا تھا کہ کشمیر سے جو ہندو پندیٹ تھے ان کو کیوں نکالا گیا کیسے نکالا گیا کیسے ہو گیا کس نے کیا یہ ظاہر ہے انڈیا ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان کی انورمنٹ ہی پاکستان نے ہمیشہ ڈنائی کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کس طرح سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اصل بات کیا آتی ہے اور دوسرا ہو گئی اس کے ساتھی جو میرا اگلا کوسٹین یہی ہے آپ کے سے آپ سے کہ سر اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر یہ لڑائی چھگڑے نہ ہوتے یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کے ساتھ سے تو دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کہاں تک ہم پروگرس کر سکتے تھے کس کس فیلڈ میں ترقی ہو سکتی پاکستان بھی آگے بڑھ سکتا تھا بھارت بھی بہت آگے جا سکتا تھا لیکن کیونکہ ہم زیادہ ٹائم اسی میں لگا دیتے ہیں کہ انڈیا نے یہ کیا اور وہاں سے پاکستان نے یہ کیا تو کچھ اور نہیں کر پاتے نہ ایڈوکیشن فیلڈ میں نہ ہیلتھ میں نہ کسی اور میں نہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن میں سوچتا ہوں اگر ایک لمحے کو ہم یہ سناو کی صورتحال یہ ٹینشن یہ کشمیر اس کو بھول جائیں تو اب ہم گوھر کرتے ہیں کہ ترقی کیوں نہیں ہوئی اور کمپیار کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا آپ کو بھی اور کسی بچے کو بھی بتائیں گے تو وہ اس کا جواب دے دے گا کہ ہندوستان میں ڈے ون سے ڈیموکریسی رہی ہے ہندوستان نے اپنے آئین اور اپنے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کی ہے اس کی رسپیک کی ہے اور ہندوستان کی فوج نے اپنے آئین کے سامنے سر جھکایا ہے انہوں نے اس کو فالو کیا ہے وہ ایک سرکار کی ایک نوکر بن کے رہے ہیں اس کے برعکس آپ پاکستان میں آجائیں پاکستان میں مادر مللت فاطمہ جنہ کے ساتھ ایک جنرل نے جو سلوک کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب کو سرعام گولی مار دی جاتی ہے آپ کے بابا قوم کی بہن مادر مللت جنہ کا آجاتا ہے قوم کی ان کو عیوب خان نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور ان تک کو غدار قرار دیا گیا اس کے بعد متواتر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو بچانے کے نام پر اسلامی ممالک کی امہ کا لیڈر بننے کے نام پر اسلامی نظام نظام مصطفیٰ لانے کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیل کر یکے بعد دیگرے جنرل آتے گئے اور آٹھ 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 نونو دردس سال حکومت کرتے چلے گئے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہتر تہتر سال میں چونتیس پہتیس سال آپ کی اوپر فوج قابض رہی ہے تو آپ کا آئین آپ کو کچھ پروڈیوز کر کے نہیں دے پایا ترقی کہاں سے ہوتی ترقی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ آپ کی جنگیں چلیں ہیں آپ نے تو اپنی ایکناومک آج جو کہ دنیا میں ایک ایکناومک لیڈر کے طور پر بنگلہ دیش ایک موڈل لے کے آ رہا ہے آپ نے اس کو ہی کھو دیا آپ تو ایک بلکل ایسی پوزشن پہ آگئے کہ جہاں آپ اپنا وطن کھو رہے ہیں اور دوسرے وطن کو آزاد کرانے کی بات کر رہے ہیں ہزاروں میل دور فلسطین کی بات کرتے ہیں اپنے بلوچستان کو بچا نہیں سکتے ہیں اپنے سندھ میں شورشوں کو آپ روک نہیں سکتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو سندھی دانشوروں اور ان کی اولادوں کو آپ اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں بلوچ سٹوڈنٹ کو حیات بلوچ کو آپ اٹھا کے جو ہے آٹھ گولیاں مار کے ہتھکڑی پنا کے اس کو آٹھ گولیاں مار کے پھیک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ ہو گیا تھا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوا تو فالٹ لائن کہاں ہیں یہ میں بھی جانتا ہوں یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بھی جانتی ہیں لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی نا جنرلیس بات نہیں کرتے ہیں میڈیا بات نہیں کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ you are being held hostage مہتر سال سے یرغمال ہیں آپ اور جو hostage ہوتا ہے اس کو بولنے کی جازت نہیں ہوتی اس کے موپے آپ نے دیکھو نا فلموں میں ٹیپ لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ٹیپ لگا گیا وہاں پہ وہ ٹیپ اترے گا نہیں اب جو دو چار چھوٹی موٹی آوازیں اٹھتی ہیں کبھی میں بول دیتا ہوں کبھی آپ ہیں کبھی ہمارے دیگر دوست ہیں بولتے ہیں تو ان کو فوری طور پر غدار قرار دے دی جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جی ان کی تو بات ہی نہیں سنیں یہ تو محبب وطن نہیں میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محبب وطن یہی لوگ ہیں کیونکہ ان کے دل میں فکر